بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو لیسٹیریہ سے متاثرہ بکریوں کے ویڈیو دکھاؤں گا جسے آپ دیکھ کے اندازہ کر سکیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کتنی تیزی سے جنوار کو یہ بیماری حلا کر کے رکھ دیتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہوتی کیا ہے منیادی طور پر یہ ایک ایسا بیکٹیریا ہے جو زمین میں بکسرت پائے جاتا ہے جسے لیسٹیریہ مونوسائٹو جن کہتے ہیں گرام پازیٹیو ہے اور خاص طور پر بھیڑ بکریوں کو بری طرح متاثر کرتا ہے اور اس کی جو منیادی وجہ ہے جس میں سب سے اہم چیز کا رول ہے وہ ہے ناکز اور غیر میاری سائلیج سائلیج ناکز اور غیر میاری سائلیج سے مراد یہ ہے کہ جب سائلیج تیار کی جاتی ہے اس کی پراسسنگ ٹھیک نہ ہو فرمنٹیشن کا پراسس ٹھیک نہ ہو مقتصر یہ ہے کہ اس کی پی ایچ جو ہے وہ ایسیڈک نارے چار سے اوپر چلی جائے پانچ تک ہو جائے اور فرمنٹیشن ٹھیک نہ ہو اس سے ہوتا ہے یہ کہ یہ بیکٹیریا اس میں بہترین طریقے سے افضائش کرتا ہے اور اس کے بعد جنوار اگر سائلیج کو کھاتے ہیں تو چانسز یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ بیماری کے پھیلنے کے دوسری وجوہات ہیں جس میں جنوار کا کمزور ہونا اچانک موسم کا تمدیل ہونا تھن یا نمی بڑھ جانا اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح جنوار کوئی تھکاوٹ کا شکار ہو اب ہم بات کرتے ہیں علامات کے شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس بیماری کو صرف علامات کے منعات پر تشکیز کر سیں گے جب تک واضح ہسٹری اور کوئی دیر تک جنوار کا معنی نہیں کرتے شروع میں جو بیماری کے علامات ہیں جس طرح جنوار دپریشن کا شکار ہوگا آفریڈ ہوگا اور باقی جنواروں سے الادہ کھڑا رہنے کو تردی جائے گا لیکن صرف چند گھنٹے گزرنے کے بعد جنوار کی جو بیماری کی جو علامات ہیں جس میں جیسے غیر ضروری طور پر چلنا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر گھڑے رہنا دپریشن جو ہے اس میں مزید شدت آ جائے گی یہ واضح ہونہ شروع ہو جائے گا اور جیسے ٹائم مزید گزرتا جائے گا تو ان سیولائٹس کی جو علامات ہیں اس میں بھی شدت آتی جائے گی جنوار جو ہے اس کے جو دیریکٹ میں اس کی شکل میں چلنا شروع کر دے گا اور اس کے جو لور لفت ہیں جو نیچلے ہونٹ لٹک جائیں گے اس کے موں سے لگا تار پانی بیٹا رہے گا کانٹینویس سیلیویشن ہوگی اور صرف اٹھائیس گھنٹے کے اندر اندر جسنا آپ بکری دیکھ رہے ہیں یہ ہلاک ہو جاتی ہے آپ دوسری بکری دیکھیں یہ اسی گھر میں دو دن بعد بیمار ہوتی شروع میں اسی طرح بڑی ڈسٹارب ندر آتی پانی سی پی رہی تھی اس کا چلنا پر نہ ٹھیک تھا لیکن صرف پندرہ سونہ گھنٹے گزنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا ڈپریشن بڑا واضح ہو جاتا ہے اور اس کے اگلے چاند گھنٹے بعد جنگی بیس گھنٹے گزنے کے بعد بڑی مشکل تر چال رہی ہے جسنا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت اس کی جو انسیولائٹس کی علامات بڑی واضح ہیں اس کی لور لفت لٹکے ہوئی ہیں جس کی جو واکنگ گئے وہ سرکل میں تھی اور اس وقت پانی بہت زیادہ پی رہتی کانٹینس سیلیویشن تھی اور اگلے صرف دو گھنٹے کے بعد جی بکری اس لیول پہ پہنچاتے کہ یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہوتی بڑی کوشش کرتی لیکن کھڑی نہیں ہو سکتی جسنا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے آگلے کچھ گھنٹے کے بعد جنگے 28 گھنٹے جب گزرتے ہیں تو یہ بکری اتنی کمزور اور لاغر وجاتے جسنا آپ جیک سکتے ہیں نہ یہ کھڑی ہو سکتی ہے نہ یہ پانی پی سکتی ہے اور یہ اس کے گھنٹیشن آپ کے سامنے ہیں اور اسی وقت اس کو سلیٹر کر دی جاتا ہے اب ہم بات کریں گے علاج مالجے کی علاج مالجے پہتانے سے پہلے میں آپ سے ریکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اس شیئر بھی کرنا ہے آپ نے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اگر علاج کی بات کریں تو جیسے ہی بیماری کے علامات ظاہر ہوں تو ہائی ڈوز میں پینسلین اور ہائی ڈوز میں ڈیکسا میتوسون لگا دیتی ہیں تو 30% چانسز ہیں کہ جنوار ریکاور کر جائے لیکن جتنی دیر کریں گے جتنی دیر سے علاج شروع کریں گے اتنی چانسز آنگے کہ جنوار ٹھیک نہیں ہوگا اور بیڑ یا بکری ہے صرف اگلے چویس سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر ہلاک ہو جائے گی اگر لسٹیریوسز کی کنٹرول کی بات کریں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ناکس اور غیر میاری سائلیج کا استعمالتے بچنا ہے آخر پر میں آپ سب دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور نیک دعاوں اور نیک خوشات کے ساتھ اللہ حافظ کروں گا فی ایمان اللہ خوش